نگران وزیر اعلی محسن نکوی کا بڑا فیصلہ میگا پروجیکٹ کے ساتھ نظر انداز علاقوں کی بحالی کا اصولی فیصلہ اکبر چوک پائی اوور میں کالیج روڈ کی مکمل بحالی کا منصوبہ بھی شامل 63 کروڑ کے فنڈ سے 5 اشاریہ 7 کلومیٹر روڈ کی تعمیر اور بحالی ہوگی اکبر چوک منصوبہ 5 ارب سے بڑھ کر 5 ارب 63 کروڑ تک مہنچ گیا لیسکو افسران کے لیے بری خبر مفد بجلی کی جگہ مہانہ الاؤنس ملے گا وزارت پاور ڈیویجن نے سمری تیار کرنی گریڈ 17 کے افسران کو 9,377 گریڈ 18 والوں کو 13,700 روپے مہانہ دینے کا پروگرام گریڈ 19 والوں کو 23,070 گریڈ 20 کے افسران کو 30,818 روپے ادا کیے جائیں گے گریڈ 21 کے افسران کو 13,000 یونرز کی جگہ 37,862 روپے ادا کرنے کی تجویز دی گئی ہے مہنگی بجلی بھاری بھر کم بل اور بچت پروگرام لیلوے ہیڈکوارٹس میں بیٹھے بڑے بابو اب اے سی استعمال نہیں کر سکیں گے چیرمن نے حکم بند کرا دیئے سی ای ای او چیف افسران اور ڈیپٹی چیف افسران کی دفاتیر میں اے سی اب نہیں چلیں گے افسران بند کمروں میں حبس میں بیٹھ کر کام کرنے پر مجبور ہربنسپورہ لیسکو آفس کے باہر بل تھامی شہریوں کا احتجاج اوور بلنگ، زائی ٹیکسز اور مہنگی بجلی کے خلاف نارے بازی مظاہرین نے کہا کہ بلوں میں زائی ٹیکسز اور اوور بلنگ ظلم ہے بلوں میں زابطگیوں کی دروسگی کے لیے افسران ہی موجود نہیں یوٹیلیٹی سورز مہنگائی میں نمبر لے گیا متعددہ شہر ضروریہ بازار سے بھی مہنگی سبسیڈائز گی چار سو پچیس روپے اوپن مارکٹ میں چار سو روپے سے کم پر دستیا چار ماہ سے چینی کی سپلائی بدستور بند چاول اور کئی دالیں بھی غائب مہنگائی کے مارے شہری پریشان انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک روپے تیس پیسے مہنگا ڈالر تین سو پانچ روپے 75 پیسے کی نئی بلند سطح کو چھو گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر تین روپے کی چھلانگ لگا گیا بڑھ کر تین سو بائس روپے کا ہو گیا پاؤنڈ اور یورو تین روپے چڑ گئے نمارتی درہم اور سعودی ریال بھی مہنگے وزیر اعلہ کے حکم پر کالجز کے پرنسپل کیا سامیہ پور کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے اجازت دے دی انٹرویو کا شیڈول جاری باسٹ پرنسپل کالجز کے انٹرویو چھ سات اور آٹھ سپتمبر ڈریکٹرز اور ریپنڈ ڈریکٹرز کے انٹرویو چار سپتمبر کو ہوں گے حضوری باغ میں ایک نئی فوڈ سٹریٹ بنانے کا پلان مہکمہ بلدیات نے جدی فوڈ آئٹمز رکھنے کی منظوری دے دی حضوری باغ میں ملٹی نیشنل نیشنل اور دوسرے صوبوں کے کھانے رکھے جائیں گے پروجیکٹ تیس جون تک مکمل ہوگا سوشل سیکیورٹی نے مراد کی مد میں رکوم بڑھانے کی منظوری دے دی لیسیبلیٹی پینشن سے ہزار سے بڑھا کر دس ہزار کرنے کی منظوری ریجسٹرڈ فیکٹری ورکرز کو تمام کیش ہدایگیاں ختم آئندہ گرانٹ صرف بینک اکاونٹ سے فراہمی کا حکم پنجاب پولیس کو پہلے کورٹر کے فرنز منتقل وردیوں کے لیے ساڑھے چونتیس کروڑ مختص آنسو گیس گنز اور شیلز کے لیے پہنے دو کروڑ رکھے گئے پولیسو کام کے مطابق حفاظتی شیل جیکٹس ہیلمٹس کے لیے بارہ کروڑ پینسٹھ لاکھ مختص اسلحہ اور گولیوں کی خریداری پر ساڑھے بارہ کروڑ خرچ ہوں گے لاہور میں ڈینگی نے قدم جمع لیے شہریوں پر حملے جاری چوبیس کھنٹے میں مزید سینتیس کیسز سامنے آگئے مصبت کیسز کی تعداد چار سو چھپن ہو گئی کمیشنر کے مطابق شہر کے ایک ہزار ایک سو ناسی مقامات سے مصبت لافہ برامت دس ہزار اٹھائیس گھروں اور جگہوں پر ڈینگی سپری کرائے گیا لیسکو کو بجلی چور شمٹ گئے وارداتوں میں ہون شربہ اضافہ روان سال بجلی چوری کیسز کی تعداد دو لاکھ گیارہ ہزار تک پہنچ گئی بجلی چوری کے پچاس ہزار چالان دسکو اہلکاروں کی ادم توجہ سے زیرے التوا کا شکار مقدمات درش کروانے والے اہلکار اور افسران تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے پولس کو چالان پیش کرنے کے مراسل ارسال جناہ ہسپتال کی اوپیڈی تین کے بعد کھول دی گئی سیفرٹری صحت نے معاملات حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی چیرمن گرینڈ ہیلتھ ایلائنز کاشف خان کی پریس کانفرنس کہا ابترین پولس گردی کی گئی اور جالی ایف آئی آر کا اعتجاج کیا گیا تین دن میں معاملات بہتر نہ ہونے پر اعتجاج کا دائرہ پھیلانے کی دھمکی بھی دے ایلی اے کالج روڈ پر دوسرے روز بھی آپریشن ارسل دراز سے ایک آئیم ماربل سٹور سینیٹری سٹور کی تجابعزات ختم کر دی گئی مین سڑک کشادہ ہو گئی تاجے برادری ایلی اے حکام کے خلاف سراپا اعتجاج مظاہرین کے نارے ویہر کانونی بس ویگن اور پارکنگ سٹینڈز کے خلاف ٹیک ڈاؤن جاری لاری اڈا شادرہ بپی چوک بند روڈ پر ناجائز بس ویگن سٹینڈز کے خلاف کارروائی کا ہوں سی ٹی او کی نیازی اڈا تھوکر پر قائم ناجائز بس اور ویگن سٹینڈز کے خلاف بھی کارروائی کی ہبایت شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو ایف آئی اے نے روک لیا زین کو ایشی لاہور ائر پورٹ سے دوبائی کے لیے روانہ ہو رہے تھے نام ای سی ایل میں شامل تھا ایوی ایل ایس کے موٹر سائیکلوں کی قرد بلد سامنے آنے لگی پولیس افسران نے شہری کی موٹر سائیکل سوری کروا دی شہری سکندر مشتاق کی مدعیت میں ڈی ایس بی ایس 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 او اور تانیدار کے خلاف مقدمہ درد لاہور پولیس اینٹی منشیات سمگلنگ جونر کی منشیات فروشی سی سی پیو نے معاملے کی انکوائری کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی ایس ایس پی انسپیکشن اینڈ ڈیسپلنٹ اوکیر نئی کمیٹی کیس سر براہ مکرن مرکزی ملزم جی ایس پی مظہر اقبال نے سمانت کرا دی آئی کورٹ کی جانب سے پرویز لاہی کی طلبی کے خلاف نیب کی متفرق درخواست دائر سنگل وینس کو سمات اختیار نہیں کہ اس کو آج ہی سمات کے لیے مقرر کرنے کی استغار سمات جسٹس محمد امجد رفیق کر رہے ہیں پرددار کاتون کی تصویر انٹرنیٹ پر لگانے کا معاملہ محراب کولیکشن میریج آفیس اسلامہ اقبال ٹاؤن کے خلاف دگری جاری میریج آفیس کے مالک کو درخواست دوزار کو پچیس ہزار حجانہ اور تین ہزار فیس واپس کرنے کا حکم پولس میں چھالیس سال خدمات پر آئی جی اور سینئر افسران نے کونسٹیولز کو گولڈن بیجز لگائے ادھر انویسٹیگیشن ہیڈکورٹرز میں بھی اچھی کار کردگی والے افسران کے عزاز میں تقریب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امران کشور نے تاریخی حسنا تقسیم کی پولس کا بے سہارا زخمی اور بیمار جانوروں کے علاج کے لیے احسن اقدام مسلم ٹاؤن سوک پولس اینیمل ریسکیو سینٹر کی تتاہی تقریب آئی جی ڈاکٹر اسمان انور نے کہا لاہور میں اینیمل ریسکیو سینٹر پی آر آر سی فال ہو گیا سبائی وزیر آمی امیر کا مہکمہ بلدیات نے کرپت مگر مچوں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ گیر کانونی تعمیرات میں ملویس تئیس سمولتکاروں کے شعبے تقدیل پلاننگ کے شعبے سے بے دخل تئیس ملازمین کو دوسرے مہکمہ میں ریپورٹ کرنے کا حکم گیر کانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن بھی جاری وزیر سہت ڈاکٹر جاوید اکرم نے نئے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ریسرٹ سینٹر کی خوشکبی سنا دی اجلاس میں ڈاکٹر شہلہ جاوید اکرم وی سی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز پروفیسر اسکر نکی پروفیسر شہزاد اور بیگر فیکیلٹی میمبران نے شرکت کی سموک کے تداروں کے لیے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ آلو کی پھلانے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کاروائی عمل ملائی جائے گی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ میکمین لائیو سوک میں ڈیپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ سب کمیٹ ہائی کورٹ بار میں بکلا رہنماؤں کی پریس کانفرنس حامد خان کے ساتھ میمبر پاکستان باک شرکت محمود چوہان اشتیاک ایخ خان بھی موجود حامد خان نے کہا دباؤ کی صورت میں عدیہ کی ہر ممکن مدد کریں گے آئین کی بالا دستی کے لیے کام کریں گے ہائی کورٹ کے قاسد علی محمد چالیس سال ملازمت کے بعد رٹائے ہو گئے گورنمنٹ آئیشہ اسوسیٹ کالج میں ڈینگی آگاہی کے لیے سیمینار تقریب میں پرنسپل روبینا رشید وائس پرنسپل شازی اگل ناز نے شرکت کی ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی گئی موسیقی